مرزا غلام عمد قادیانی مرزا غلام عمد قادیانی کو اپنا نبی مانتی ہیں تو ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھے خود بھی بتایا ہے کہ انہوں نے جب بجیاز کوکنگ چینل کی اوپر جا کے کومنٹس کی ہیں اور ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے تو بجیاز نے ان کے تمام کومنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس کا کسی کا جواب نہیں دیا اگر آپ چینل چلاتے ہیں تو ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے آنر کا اور جو اس کے ساتھ ممبرز ہوتے ہیں بلکل ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے لیکن اگر ان کو جواب نہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈال میں ضرور کالا ہے اور وہ اپنا اصلیت اور اپنی پہچان لوگوں سے چھپا رہی ہیں جبکہ سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو بجیاز کوکنگ چینل والی عمرانہ نصیر ہیں وہ قادیانی ہیں یہ مرزا غلام عمد قادیانی کی کتاب کا اصل حوالہ ہے آپ یہاں پہ بھی ان بریکٹس کے درمیان وہی تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں جو کہ مرزا غلام عمد قادیانی نے پیچھے لکھا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی بات کو ہی صرف لکھا ہوا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے تقویہ تولیمان کشتی نو اور یہاں پر آپ تمام چیزیں ایک ایک چیز کو پڑھ سکتے ہیں برینی احمدیہ کی حصہ نمبر تین میں میرا نام مریم رکھا گیا جو کہ بلکل پیچھے حوالہ تھا تو بات چال رہی تھی بجیاز کوکنگ چینل والی کی بجیاز کوکنگ چینل نے آج تک اپنے جو میمبرز ہیں اور جو ان کے فالور ہیں ان کو نہیں اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے جبکہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہے اپنے آپ کو چھپانا اپنی اصلیت کو ہائیڈ کرنا کوکنگ اصل چیز نہیں ہے یہ کوکنگ کی آڑ میں لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے خدارہ وہ مسلم جن کو نہیں پتا کادیانیوں کے بارے میں وہ ختم نبوت کورس بھی کریں اور لوگوں سے پوچھیں یا جن تک ان کی رسائیہ وہ ان سے ضرور پوچھیں کہ ختم نبوت ہے کیا کادیانی ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ کادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دشمن ہیں وہ مرزا غلامت کادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں ہمارے نبی کا وہ انکار کرتے ہیں یہی اصل حقیقت ہے چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہتے رہے اور مرزا غلامت کادیانی انہیں اپنی کتابوں میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں ہمارے اس چینل کی اوپر تمام ویڈیوز موجود ہیں اس کے علاوہ میں بجیہ اس کوکنگ چینل کو اپن چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہم میرے جو چینل ہے اس کی اوپر آئے کومنٹس کریں ایک ایک چیز کا جواب دیا جائے گا لیکن بجیہ ہمیشہ چھپ کے یہ کام کر رہی ہے کیونکہ اس کو ایک خاص ٹارگٹ دیا گیا ہے جو ککنگ ہے وہ عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کا ٹارگٹ بھی وہ خاص عورتیں ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ تمام چیزوں کو فنڈ کر رہے ہیں تاکہ اس تمام چیزوں سے جو پیسہ ملتا ہے وہ کادیانیت کو خروغ دینے کے لیے لوگوں کے ایمان لوٹنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے تو خدا راجو مسلم اس چیز کو نہیں جانتے وہ اس کو ضرور پہچانے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کل اگر اس کی وجہ سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا تو سوچیں کیا ہوگا یہ کوئی میرا معاملہ نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی نبوت کا معاملہ ہے تو اس کو ہر ایک مسلمان کے لیے سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے شیئر کریں اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ خود لکھ کے بجیہ اس کوکنگ چینل کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو اس کی اصلیت پتا چلے اور بجیہ کو بھی چاہیے کہ آپ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ قادیانی ہے اس میں کس چیز کی شرم اور کس چیز کی حیاء ہے جو ہندو ہیں کریسچین ہیں جیوز ہیں بودھسٹ ہیں ایتھسٹ ہیں وہ خوشی سے اور بربلا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں ہم غیر مسلم ہیں اور ہم ہندو ہیں ہم سکھ ہیں لیکن قادیانیوں کے لیے ایسا کونسی آرڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہہ سکتے ان کو کہنا چاہیے یہی اصل وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے کچھ ہیں لیکن ان کے عقائد کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اپنا جو احمدیہ فارم ہوتا ہے وہ لوگوں سے سائن کروا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ احمدی ہو جائیں مسلمانوں کو وہ کنورڈ کرتے ہیں احمدیت میں تو اس کا مطلب ہے کہ احمدیت جو ہے یہ قادیانیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کے یہ کھلم کھلا دشمنی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی منوانے کے لئے یہ لوگ محنت کرتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی اور کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کی وجہ سے جگہ مل سکے گی اللہ پاک ہم سب کو قادیانیت کے فریب سے اور جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے بچنے والا بنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وما علیہنہ علیہ البلاہ